اس ویڈیو کے اند تک آپ جان جائیں گے کہ کیوں تحریک انصاف کی عمران خان کی سپیسیفکلی پولیسی یعنی کہ سنگل نیشنل کریکلم یکسان اساب تعلیم is the worst political move of the current times جو کہ ایڈوکیشن کے اعتبار سے تباہ کن پولیسی ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کو برباد کرنے جا رہی ہے ایسا کیوں ہے کیوں اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ویڈیو بند کر دیجئے بعد میں دیکھ لیجئے گا but it is very important because it is regarding the generations to come of this country and your own children as well پروفیسر عائشہ جلال جن کی تصویر میرے اوپر لگی ہوئی ہے اس ٹائم انہوں نے ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ان کا کہ پاکستانی سٹیٹ has replaced history with ideology یعنی کہ پاکستانی سٹیٹ نے تاریخ نہیں پڑھائی تاریخ کو replace کر دیا ہے اپنے من پسند نظریات سے اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں پاک سٹیڈیز میں اور social سٹیڈی کی کتابوں میں پڑھائی جائیں والی تاریخ کے بارے میں جیسا کہ murder of history یہ کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کرکے عزیز کی جس میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے پاک سٹیڈی یا پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اس میں بہت سی غلطی ہیں یا بہت سی اس میں fabrications ہیں یہ policy وہ ہے جس کے بعد سے تمام knowledge fabricated ہو جائے گا اس میں scientific truth کی ہی negation ہو جائے گی تمام تر پہلے صرف پاک سٹیڈی fabricate ہو رہی تھی اب تمام تر نصاب fabricate ہونے جا رہا ہے اور تمام تر نصاب کو truth کو ہم replace کر رہے ہیں ideology سے وہ اس طرح سے کہ تحریک انصاف جب آتی ہے government میں تو اپنی education policy میں چار goals اپنے بتاتی ہے کہ یہ چار چیزیں ہم achieve کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے putting out of school children back to schools جو بچے سکول نہیں جا رہے ان کو دوبارہ سکولز میں داخل کروائیں گے single national curriculum لے کر آئیں گے جو یہ لے آئے ہیں mashallah تیسرا ہے جی enhancing quality of education میارے تعلیم بہتر کریں گے چوتھا ہے technical vocational training دیں گے یہ ان چاروں points کے اندر آپ دیکھیں سب سے آسان کام جس میں بہت بڑی effort پیسے input نہیں لگ رہی وہ ہے کتابیں نہیں چھاپ کے بچوں کے سر پہ مسلط کر دو وہ انہوں نے کر دی باقی تین پہ خاموش ہو گئے اب یہ لے کر کیوں آئے پہلے یہ سن لیں اور پھر اس میں ہے کیا وہ بتاؤں گا یہ policy لے کر اس لیے آئے کہ بقول شفقت محمود اور مریم چکتائی صاحبہ جو کہ design کر رہی تھیں سارے کلے کرم کو اور عمران خان صاحب بزاتے خود پہلا میں عمران خان کا آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ان کا یہ لانے کی وجہ کیا تھی کلے کرم انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیس سال سے یہ vision تھا کہ میں ایک course لے کر آؤں پہلی بات تو یہ یہ dictatorship ہے are you the chairman of a communist party آپ کیا بینی تو misolini ہیں fascist party کے head جو ہیں جو کہ یہ decide کریں گے کہ میری قوم کیا پڑے گی آپ democracy میں ہیں یار آپ ایڈالف ہٹلر ہیں جو کہ decide کرے گا ساری قوم نے کیا سوچنا ہے 1984 جو کتاب ہے جارج آرویل کی اس میں ایسی thought police کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شہریوں کے minds کی جو thinking ہے نا اس کو control کرنے کے لیے بنائی گئی تھی پولیس ایسی جو سوچنے کے جرم میں گرفتار کر لیتی تھی آپ thought police کے commander ہیں کہ آپ کا بیس سال سے ایک vision تھا کہ میں جب آؤں گا نا تو میں بچوں کو یہ پڑاؤں گا آپ کا کام تو govern کرنا ہے تو آپ کیسے اپنی personal bias کے اوپر اپنی personal wish کے اوپر ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ کو کس نے یہ mandate دے دی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آگے بڑھتے ہیں underlying assumption یہ تھی کہ تمام معاشرے میں جو طبقات ہیں نا classes different وہ اسی لیے بنتی ہیں ان لوگوں کے مطابق the greatest intellectuals of the times کہ اس لیے classes بنتی ہیں معاشرے میں اتنی کیونکہ different قسم کے course پڑھتے ہیں بچے آج یہ حالات ہوئے کہ انگلیش میٹیم سکول بڑھ گئے اور وہ جو class جو ہم نے اپنی society میں جو divisions تھی تقسیم تھی وہ بھی بڑھ گئے اور اس سے غربت پیدا ہو جاتی ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ کارل مارکس shame on you تمہیں شرم آنی چاہیے کارل مارکس کہ تم یہ سمجھیں نہ سکے کہ معاشرے میں جو classes ہوتی ہیں وہ معاشی اعتبار سے نہیں بنتی وہ تو ایک course پڑھنے کی وجہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے بنتی ہیں تو کارل مارکس کو شرم آنی چاہیے اس کو لکھنا یہ چاہیے تھا کہ ایک course پڑھا دو سب کو تو غربت ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشی اعتبار سے classes مرش کرتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جہاں پندنہ کروڑ پہ کا election لڑکے آپ امنے بنتے ہیں وہاں ایک مولوی بھی بیٹھا ہوا ہے جے یو آئی فے کا وہاں پر ایچیسن کا پڑھا ہوا حماد ازر یا کوئی اور وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا وہاں نون لیگ کا خاجہ عاصف بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پیپرز پارٹی کے جاگیردار بھی بیٹھے ہوئے تو ہر قسم کا courses ڈیفرنٹ پڑھ کے لوگ ایک جگہ پہ کیسے بیٹھ گئے ایک political class کا حصہ کیسے بن گئے on the basis of economy معاشرے میں جو wealth distribution کی inequality ہے جو مساوی تقسیم نہیں ہے resources کی وسائل کی اس کی وجہ سے classes امرش کرتی ہیں مدرسے میں بچے پڑھنے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے اگر پیسے ہوں گے تو وہ بھی انگلیش میڈیم میں جائیں گے اگر مدرسے کا course بدل دو گے تو اس سے ان کی economic condition بہتر نہیں ہو سکتی تو آپ کی basic assumption ہی lawfable ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون ideas دینے والا ہے یہ یا کس طرح سے یہ distort کرتے ہیں facts کو آگے چلتے ہیں جو دوسری assumption کی یہ تھی کہ اصل میں انگلیش میڈیم میں پڑھنے والے بچے بہتر opportunities لے جاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو opportunities نہیں ملتی تو وہ groom نہیں ہو پاتے اس کا حل کیا تھا حل یہ تھا کہ مدرسے کے بچوں کو بھی وہ facility دی جائے جو انگلیش میڈیم کے بچوں کے پاس ہے football grounds وہاں پر موجود ہوں وہاں پہ science کی workshops ہوتی ہوں وہاں پہ laboratories ہوں تو ان پہ invest کر کے ان کو elevate کیا جائے تاکہ وہ schools کے برابر آ جائیں انہوں نے حل کیا نکالا کہ جو modern schools ہیں ان کو مدرسے کے level پہ لے جاؤ انہوں نے کہا سارے ہی انگلیش پڑھانا چھوڑ دو سارے کے سارے مل کے اپنا نساب جو ہے نا وہ مدرسے کے برابر کر دو تاکہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ہر قسم کے بچے opportunity سب کے لیے ختم ہو جائیں اور ایک اور سب سے بڑا سوال کہ انہوں نے کہا کہ تمام بچوں کو ایک نساب پڑھا دیں گے تو کسی حد تک جو ان کی economic disparity ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے تین بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں بچے سکولوں سے باہر پھر رہے ہیں آپ کے total schools کی enrollment ہے 25 million یعنی کہ دھائی کروڑ بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور 22.8 million یعنی کہ تقریباً دو کروڑ تیس لاکھ بچہ جو ہے نا وہ سکولوں سے باہر بیٹھا ہوئے almost 50% بچے جو سکول جانے کی عمر میں ہیں وہ سکولوں سے باہر موجود ہیں تو جو باقی 50% ہیں ان کو ایک کورس پڑھا بھی لیا تو آدھے بچوں کی جو آدھی population ہے وہ تو آئی نہیں کسی بھی خاتے میں اس نے تو نہ وہ والا کورس پڑھا جو پہلے چل رہا تھا اور جو آپ لا رہے ہیں نہ وہ والا پڑھا تو آپ طبقاتی تفریق کو کیسے ختم کریں گے اگر وہ 23 million بچہ آپ کے اپنے جو economic education جو policy تھی اس کے goal کے مطابق جو پہلا goal تھا آپ کا education policy کا اگر وہ آپ مکمل نہیں کریں گے 23 million بچہ سکولوں سے باہر پھر رہا سکول کے اندر آپ جو مرضی reform کرتے رہیں کیا فرق پڑے گا اس سے اس کا کوئی mention ہی نہیں ہے کوئی شفقت محمود سے یا کسی اور سے یہ سوال کر رہی نہیں رہا کہ اس 23 million بچے کا 50% of the entire enrollment of the schools اس کا کیا بنے گا کوئی جواب نہیں ہے تو ان بچوں کی حالت ازار کے لیے آپ کو investment چاہیے تھی جو آپ کہیں اور لگاتے ہیں کہاں لگاتے ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے اس کے علاوہ جی جو constitutional violations اس single national curriculum کے تحت ہوئی ہیں جو آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں پہلی ہے 18th amendment 18th amendment 18th amendment اور وہ کس طرح سے کیونکہ education یعنی کہ تعلیم 18th amendment کے بعد سے ایک provincial subject ہے صوبائی subject ہے اس کا تائین صرف صوبے کریں گے اور وفاق صرف اسلام آباد کی حدود کے اندر policy بنا سکتا ہے اس سے باہر نہیں لیکن یہ پورے ملک کا single national curriculum لے کے آنے والے کیسے پیدا ہو گئے 18th amendment کو یا تو roll back کر کے آئین سے پھاڑ کے باہر نکال دیں آپ یا اس طرح کے اقدامات نہ کریں کیونکہ سندھ نے کس بیس پہ reject کی ہے سندھ نے یہی کہا ہے کہ 18th amendment کی violation ہے ہمیں مت بتاؤ کہ کس طرح سے curriculum کو ڈیزائن کرنا ہے اور سردار علی شاہ کی وہی statement جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے انہوں نے strictly oppose کیا ہے اس چیز کو اور میں salute کرتا ہوں سندھ government کو کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر position لی ہے جس کے بڑے far reaching effects تھے باقی تین صوبے خاموشی سے اس کے آگے لیٹ چکے ہیں اور دوسری violation دوسری violation ہے article bias کی اور article bias اس حوالے سے کیا کہتا ہے وہ minority سے ڈیل کرتا ہے اور minority سے اس طرح ڈیل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے right to study once on religion only یعنی کہ ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اپنے مذہب سے متعلق چیزیں پڑھے سکولوں کے اندر اس کے علاوہ اس کو کچھ آیا جائے لیکن انہوں نے ethics تو چلو ٹھیک ہے subject آگیا اسلامیات کی جگہ لیکن اردو انگریزی اور مختلف کتابوں کے اندر بھی بڑے بڑے chapters Islamic education کے انکلوڈ کیے ہوئے ہیں اور اس دوران جو بچے minorities کے ہیں Christians ہیں Hindus ہیں یا اور جو ہے religions کے بچے ہیں minorities میں سے ان سب کو وہ پڑھنا پڑے گا کیونکہ اردو انگلش کا exam کیسے پاس کرو گے بھائی اور ان کے state کے ministers نے مراد راس کی طرح کے اور لوگوں نے کہا ہے on record ہے کہ جب وہ والا topic پڑھایا جا رہا ہوگا تو minorities والے بچوں کو class سے باہر بھیج دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ان کا solution ہے یہ solution ہے minorities کے لیے اس طرح سے curriculum design ہو رہا ہے جس کی constitutional violations کے اوپر بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ سب سے بڑا factor وہ یہ ہے کہ تقریباً اس time ملک میں دو لاکھ ساٹھ ہزار schools کام کر رہے ہیں private or government ملا کے انہوں نے single national curriculum کے تحت policy بنائی آپ don کی website پہ پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ ہر school کے اندر دو Islamic clerics دو Islamic teachers کو employe کرنا پڑے گا پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ تو پانچ لاکھ بیس ہزار مولانا حضرات آئیں گے modern schools میں ان کو نوکریہ ملیں گی اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی sectarian ideologies کو بھی carry کریں گے اور وہ وہ سالہ کچھ بھی آپ کو پڑھائیں گے جو کہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے بے شک لیکن کس قدر disparity پیدا ہو سکتی ہے اس سے کیا آپ لوگوں نے یہ سوچ ہے کہ اس سے پہلے جو fundamentalism اور extremism کے problems ہیں جو مختلف مقاتب فکر کی وجہ سے ہیں برلویز ان سے نفرت کر رہے ہیں شیعہ ان سے کر رہے ہیں سنی سیہ سے کر رہے ہیں وہا بھی کسی اور سے کر رہا ہے یہ ساری extremist tensions جو ہیں یہ مدارس کی حدود سے نکل کے اب سکولوں میں انٹر ہونے جا رہی ہیں جہاں آپ کے بچے زیر تعلیم ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ کے جو modern schools تھے ان کا مقصد تھا جدید تعلیم دینا سائنسی تعلیم دینا لینگویجز کی تعلیم دینا نالج دینا مدارس کا مقصد تھا دینی تعلیم دینا ان کو انٹر مکس کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا لیکن اب modern schools ہی ultra مدارس یعنی کہ دس گنا بڑے مدرس بننے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے آپ دیکھ لیں خود سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ جو مدرسوں کے اندر اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ کتنی ہے اور اب جو سنگل نیشنل کریکلم کے تحت اسلامیات پڑھائی جائے گی موڈرن سکولز کے اندر وہ کتنی ہے تو یہ تھرڈ گریڈ کے کورس کا تیسری کلاس کا جو سنگل نیشنل کریکلم کی اسلامیات کا کورس ہے تو اس میں تھرڈ گریڈرز جو ہیں جو تیسری جماعت کے بچے ہیں ان کو کیا کچھ پڑھنا پڑھے گا ناظرہ قرآن تیسرے سے آٹھ میں سپارے تک ناظرہ پڑھنا پڑھے گا پھر یاد کرنی پڑھیں گی سورہ فاتحہ کوسر نصر اور اخلاص اس کے علاوہ ترانسلیشن کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا پھر یاد کرنا پڑے گا آٹھ حدیثوں کو پھر یاد کرنا پڑے گا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کو پھر یاد کرنا پڑے گا نبوت اور رسالت پر جو چپٹرز ہیں ان کو پھر یاد کرنا پڑے گا کلمہ شہادت کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پھر آزان نماز وضو اور قبلہ اور مسجد کے بارے میں جو چپٹرز ہیں وہ یاد کرنے پڑے گے اور سیرت نبوی کے بارے میں یاد کرنا پڑے گا پھر اخلاق و عداب اور حقوق علیہ بات کے چپٹرز ہوں گے اس میں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چپٹرز ہوں گے اس کے علاوہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحت کے مسائل ہیں اس پہ جو چپٹرز ہوں گے وہ یاد کرنا پڑے گا تو یہ سارا کچھ ہے تیسرے جماعت کے بچے کے لئے تنظیب المدارس میں کیا تھا جو کے ایک مدرسوں کا سرکل ہے اس میں صرف نازرہ تھا پہلے پانچ سو پاروں کا اور وضو اور نماز کے بارے میں ٹریننگ ختم مدرسے کے اندر صرف نازرہ اور وضو اور نماز کا نالج اور سنگل نیشنل کریکلم کے اندر آپ نے لسٹ دیکھی ہے آگے چلیں رابطہ مدرس اس میں تیسری جماعت کے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے جس کے اندر کافی مدرسے ہیں نازرہ پانچ سو پاروں کا نازرہ اس کے علاوہ نماز اور سنت اور توحید اور رسالت کی ٹریننگ اور اسلام گورننس کے بارے میں نالج بس تو یہ آپ کمپیرزن دیکھیں کس قدر حیران کنے کہ مدرسوں میں اس سے پہلے پاکستان بننے کے بعد سے اتنا تھوڑا کورس تیسری جماعت کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس لیول کی انٹرسٹیننگ اس ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتی اس سے دس گناہ آگے بڑھ گئے ہے سنگل نیشنل کریکلم جس نے موڈرن سکولز کو الٹرا مدارس میں کنورٹ کر دیا اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر اس طرح کی کورس سکول میں پڑھایا جا رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ہر اس جنگی قیدی کو چھوڑ دوں گا جو کہ مسلمان کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے گا وہ دینی تعلیم کے بارے میں نہیں کہا تھا انہوں نے تمام علوم دینی علوم نہیں ہے دین کی تعلیم الگ ہے اور موڈرن ایڈوکیشن الگ تھی آپ نے اس کو انٹر مکس کر دیا پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ تیسری جماعت کے بچے کو اتنا زیادہ انڈاکٹرنیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا بھی ذہن ڈیویلپ نہیں ہوا اس کو تو اردو بولنی نہیں آتی وہ حدیث کی عربی کیسے یاد کرے گا جو کہ آپ ہی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں سب بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ ہر چیز کا سلوشن تھا تو آپ نے اس بچے کو زبردستی کورس میں یہ ایڈ کیا کہ ایسیم پاس کرنے کے لیے یہ سب کچھ یاد کرو جب اس کا ذہن اس قابل بھی نہیں ہے کہ سمجھ پائے ان چیزوں کو اور پھر آپ کہتے ہیں اسلام کو کو کیا رہا دونوں میں کوئی بھی نہیں آپ نے اور ہم نے سب نے گھروں میں دینی تعلیم حاصل کی قرآن پاک پڑھنا گھر میں سیکھا تھا لیکن اب سارا کچھ نمبر لینے کے لیے سکولوں میں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ووٹ لینے کے لیے واہ کروانے کے لیے اور ایک پرٹیکلر طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان سے ایفرمیشن لینے کے لیے یہ تیس چالیس سال سے اتار ہے یہ بھٹو صاحب نے کیا یہ سب نے کیا یہ نواز شریف نے بھی کیا کہ لوگوں کی رائے اپنے بارے میں اچھی کرنے کے لیے بغیر کچھ کیے اس طرح کی لیجس شروع کر دو تو آپ مستقبل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو کوئی اندازہ نہیں اور دوسرا یہ کہ ٹیکس بک کی تصویریں بہت سی امرش کر رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی تھی کہ مین کورر کے اوپر خواتین دو بیٹھی ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بٹے لیے ہوئی ہیں لڑکا جو ہے اس نے پینٹشڈ پہنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر سارا عورت کے لیے اور مرد کے اوپر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے ہوئی ہے لیکن عورت بڑی تمیزدار اور شریف دکھائی گئی اور ساتھی ساتھ ایک علماء کانسل کا بورڈ بنایا گیا ہے سنگل نیشنل کریکلم کے تحت جو دیکھے گا کہ اسلام کے لحاظ سے ساری کریکلم ڈیزائن ہو رہا ہے جو کہ بائیو کی کتابوں کے اندر جو ڈائیگرام چھپ رہی تھیں وہ اس پہ اوبجیکشن لگا رہے ہیں کہ یار یہ آپ کیا پورے ننگی ڈائیگرام دکھائیں گے بچوں کو اس طرح دفعش ہو جائیں گے وہ سارے تو وہ ڈائیگرام کو سنسر کرے گا اب بائیولوجی کی کتابیں اب یہ کلیرکس جو ہیں نا یہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے اندر کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا ان کے ہاتھوں میں دے دیا امران خان صاحب نے بائیولوجی کے نالج کو بھی اور سائنٹیفک نالج کو بھی تو آپ کے بچے اب ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں پڑ سکتے اب پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں شاید کوئی انسان تھا جس نے نیوٹن کے سر پہ دو بٹا دے دیا تھا اس اریکمینڈیشن کہ یار یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انسلامی کیونکہ یہ عورت اس نے سر پہ تو بٹا نہیں لیا اب بچے دیکھیں گے اس تصویر کو فاش ہو جائیں گے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نیوٹن یہ کرنے چاہ رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والی جنریشن وہ کس طرف شریح جائیں گی اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد سے تو بات یہ کہ یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب آپ کو موڈرن ایڈوکیشن چاہیے تھی دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کوڈنگ سیکھنی تھی آپ کو جنڈر سٹیڈی کی اویرنیس چاہیے کیونکہ آپ کا ہر مرد پیٹریارکل میسوجنس بنا ہوا ہے سیکشوال وائلنس ہے سیکشوال ٹیررزم پرموٹ کیا جاتا سائنس کی تعلیم کو پرموٹ کیا جاتا لیکن آپ بالکل ریورس کیر لگا چکے ہیں جو کہ بہت سے بڑے بڑے میگزینز بھی چھاپ چکے ہیں کہ یہ پالیسی ریورس کیر ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آنے والی جو تمام تر جنڈریشنز ہیں آپ نے ان کے فیوچر کو ہی ڈاکنس میں دکیل دی ہے یہ سارا کچھ کر کے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اگر آپ حقیقی اسلامی حکومت ہیں تو سب سے پہلے آئی ایم ایف سے کھانا بند کریں جہاں پہ سود کے اوپر کرزہ لے رہے ہیں جو کہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے اسلامی پرنسپل کے مطابق بینکنگ نظام کو بدلیں اس طرف نہیں آتے آپ لوگ جو آسان کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ ہمیں یہ بتانے کی کوئش کرتے ہیں کہ آپ اسلامی اصولوں کے تحت چل رہے ہیں صرف ووٹ لینے کے لئے تو بہت ہی زیادہ افسردگی ہونی چاہیے ہر پاکستانی کو اس بات پہ اور اس کو آواز اٹھانی چاہیے اس پالیسی کے خلاف جو کہ ڈیزائن کی گئی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لئے تینک یو